بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بکریاں چرانا سنت ہیں میں نے قربانی کے لئے بکرہ پالا ہے کیا اس کا چرانا بھی سنت پر عمل کرنا ہے یعنی اس کا ثواب ہوگا تو اس کا ثواب ہے کہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ انبیاء کی سنت ہے کئی انبیاء نے بکریاں پالا گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خضیلت بھی بتائی ہو کہ جو انسان بکریاں پالتا ہے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس بندے کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور نرم دل بندہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں جس طرح کا جانور ہو اس کو پالیں اس کے ساتھ موقع میں ساتھ رکھیں تو اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اگر یہ بات کبھی پوچھ نہیں ہو تو کوئی نوجوان ہمارے معاشرے کے جو کبوتر پالتے ہیں ان سے پوچھ جو بچے نوار بچے ہوتے کبوتر پال لیتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں پڑھ کر سکوج سے آئے گھر میں داخل ہوتے ہیں ماں باپ کو بھی سلام نہیں کرتے پر جا کر کبوتروں کو پوچھتے ہیں ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں وہ غلط بات ہے کہ غلط بات ہے صحیح ہے وہ ایک ادرد ہے اور اگر کبوتر مر جائے ان کا تو کئی کئی دن کھانا نہیں کھانا کہ انسان کو جانوروں سے بھی محبت ہو جائیں جانوروں سے محبت ہو جائیں اس سے انسان کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوگا اور یہ جو صاحب جب قربانی کے لئے بکرہ پال رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کر بکرہ پال اس لیے اگر سارا سال بکرہ پالا اس کی دیکھوال کی اس کی صفائی اس کا کھانا اس کی گندگی کو صاف کرنا سارا سال کیا تو ان کو اس بکرے سے محبت ہو جائے گی ابھی سے بتا رہا اور یہ عید والے دن اس کی گردن پہ چھوڑی پیرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا یہ ہوئی انگی اس دن ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اس دن اگر یہ بکرے کو بکرے کو سارا سال پالیں گے تو قربانی والے دن آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بندہ عید الازحہ پہ یہ سارا سال بکرہ پال کر پھر قربانی کر کے شام کو اس کا پھلاو اور باربی کیوں داپ ہستا وہ مسکراتا ہوا کھائے یہ نام ممکنات میں سے ہے اور یہی قربانی کا سب سے بڑا فنسفہ یہ جو ہم باہر سے دے دیتے ہیں نا قربانی کا بکرہ اور وہ بھی قصائی کے سپرد کر دیا ان لوگوں کو تو قربانی کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتی قربانی کا حقیقت اس پندے کو پتہ لگے گا یہ جو بکرہ پال رہا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ کیا اور پتہ دن یہ بھی ذہن میں آئے گا قربانی میں اس کو میں رکھ لیتا ہوں اس کی جگہ کوئی اور خرید کر زبا کر یہ بھی آئے گا کیونکہ اسے بطرے سے محبت ہوگا اب جب قربان کرے گا تو قربانی کا فنسفہ اسے سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا تو بہت اچھا ہے اللہ مبارک کرے